اسلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنی صبح کا آغاز ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج صبح کا ناشتہ میں نے اکیلے ہی کر لیا تھا ناشتہ کرنے کے بعد گھر کی زفائی وغیرہ کا کام بھی ہو گیا تھا گھر اللہ کا شکر سب صاف سترہ ہو چکا ہے بیٹے میرے یونیورسٹی گئے ہوئے تھے ان کے ایڈمیٹ کار لینے کے لیے اور اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے ناشتہ مانگا اب میں ان کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں کل کے سینوچز کھا کے ان کو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مزہ آ گیا تھا جب ہی انہوں نے آج پھر سینوچز کے فرمائش کی تھی تو آج میں پھر ان کے لیے سینوچز بناوں گی مگر میرے پاس شامی کواب بھی رکھے ہوئے تھے تو آج میں شامی کواب کے سینوچز بنا رہی ہوں پس فٹا فٹ سے میں ان کے سینوچز بناوں گی چائے میں نے چڑھا دی تھی کیونکہ انہیں چائے بھی پینی تھی ساتھی میں نے سینوچ بنا لیا تھا بیٹی جو ہے وہ چائے نہیں پیتی ہے میرے چھوٹے والے بیٹے کو انڈا بھی کھانا تھا تو پھر میں نے ساتھ میں سوچا کہ کواب کے ساتھ میں انڈے کا بھی لیئر لگا دوں فٹا فٹ سے میں انڈے کا اوملیٹ بھی بنا لوں گی اس اوملیٹ میں بس میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف انڈا پھٹ کے جو ہے اوملیٹ بنا لیا تھا بس ہلکا سا نمک ڈال دیا تھا بیٹی کو میرے شامی کواب کے سینوچ نہیں کھانا تھا اسے نگٹ کا سینوچ کھانا تھا تو پھر میں نے اس کے لیے نگٹ کا سینوچ بنا دیا تھا اچھا ناشتہ کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے روم میں کرتے ہیں کبھی ساتھ بیٹھ کے کر لیتے ہیں یہ کبھی میرا ایک بیٹا اور میں ساتھ کرتے ہوں تو میں تو ناشتہ چکے کر چکی تھی تو پھر میں نے ان کے روم میں ان کا ناشتہ بھی جوا دیا تھا بس اب میں اس کے بعد برطن وغیرہ دھولوں گی ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں تھوڑے دی لیڑ گئی تھی اس کے بعد میں بہار آگئی تھی میں نے کہا میں موسم دیکھوں کیسا ہو رہا ہے آج کا پہلا سرپرائز میرا بیٹا میرے لیے چوکلٹ لے کر آیا تھا اور آج کا دوسرا سرپرائز کہ میری بیٹی دوبائی گئی تھی وہ میرے لیے یہ گفت لے کر آئی تھی اس کی میرے لوگوں سے بہت تعریفیں سنی تھی تو یہ میں نے اس سے کہہ کر مانگوایا تھا مگر اس وقت اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نہیں لائیں مجھے نہیں ملائے اس نے مجھے اچانک دے کے سرپرائز کر دیا تھا اس پوری کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں نائٹ کریم ہے ٹی کریم ہے ریوائٹل فاسٹ ایکٹنگ سیرم ہے اس کے دعوی آئی کریم بھی ہے ابھی تو میں آپ کو پوری اس کٹ کے بارے میں بتا رہی ہوں ریویو تو میں آپ کو جب دوں گی جب میں ٹو ویکس اس کو یوز کر لوں گی اس کے بعد ہی میں اس کے بارے میں ریویو دے سکتے ہوں اچھا اینٹی ایجنگ یہ بہت پرانی اور فیمیس کریم ہے اور کافی لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی ہے یہ اینٹی رنکل بھی ہے اور اینٹی فرمنگ بھی ہے مطلب یہ کہ یہ رنکلز اور رنکل لائنز کو جو ہے وہ کام کرتا ہے اور فرمنگ ہے یعنی اگر آپ کی ایک سکن ڈھلک جاتی ہے تو اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور یہ آپ کی سکن کو لفٹ بھی کرتا ہے اور یہ فارٹی پلس والوں کے لیے ہے مگر آج کل تو لوگوں کی سکن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اگر یہ تھرٹی پلس والے بھی یوز کریں تو ان کے لیے بہتر ہے بوکس بھی اس کا کافی اچھا ہے اور اس کی جب میں نے کریم لگا کے تھوڑا سا اپنے ہاتھوں میں چیک کیا تو یہ اچھا کافی لائٹ ٹائپ کا تھا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی اور بلکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کوئی کریم لگائی ہوئی ہے بہت اچھا تھا اچھا اس کے بوکس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک گھنٹے میں ہی اس کی سکن ہم یوز کریں تو سکن ٹون ہو جائے گی اور رنکل لائنز کافی کم ہو جائیں گے اور چاری ہفتوں میں جو ہمارے رنکلز ہیں وہ ریڈیوز ہو جائیں گے یہ تو خیر یوز کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ جو یہ باتیں اس میں لکھی گئی ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں جیس طرح سے یہ نائٹ کریم ہے اسی طرح سے یہ ڈے کریم ہے اس کو بھی میں کھول کے دیکھوں گے کہ یہ کس طرح سے ہے اس کی بھی جو کریم ہے وہ تھوڑا سا لائٹ کریم کلر کا ہے اس کو بھی جب میں نے ہاتھوں میں لگا کے چیک کیا تو اس کی بھی فریکننس بہت اچھی تھی اور یہ بھی بلکل لائٹ ویٹ تھا اور اس کی بارے میں میں یہی کہوں گے کہ اس کی پرفارمنس میں جب بھی بتا سکوں گی جب میں اس کو یوز کروں گی اچھا ان ساری چیزوں کا ایک پروسیجر ہے کہ اگر آپ نے صبح سے اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سیرم لگانا ہوگا اور سیرم لگانے کے بعد میں ڈے کریم لگاؤں گی اور اس کے بعد اگر آپ چاہیے تو لائٹ اس کے اوپر میک اپ کر کے بھی کہیں جا سکتے ہیں مطلب آپ یہ ایک کریم کے طور پر لگائیں گے اور اس کے اوپر آپ میک اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں جو ہے رات کے ٹائم پہ اسی طرح سے یہ سیرم لگاؤں گی اور سیرم لگانے کے بعد میں آئی کریم لگاؤں گی اور آئی کریم لگانے کے بعد نائٹ کریم لگاؤں گی اچھا جی یہ ہے سیرم اور اس کے بھی کافی فائدے ہی بتائے گئے ہیں اور یہ بھی 40 پلس والوں کے لیے ہی ہے اور یہ کہ اگر آپ کے اسکین ٹین ہو گئی ہے دوب میں بیٹھ کے تو اس کے لیے بڑا زبردست ہے یہ بوٹل کا جو کیپ تھا وہ کافی ٹائٹ تھا اور جب میں نے اس کو کھولا تو یہ اس طرح سے اس فارم میں ہے تو یہ جو ہے اس کو بھی لگا کے آپ جو ہے نائٹ کریم یا ڈے کریم لگا سکتے ہیں یہ دن میں دو دفعہ لگایا جائے گا ایک مارننگ میں اور ایک نائٹ میں سب سے امپورٹن چیز جو اور ہے وہ اس میں آئی کریم ہے یہ آئی کریم جو ہے وہ ہم آنکھوں کے نیچے اور آنکھوں کے سائٹ میں جو رنکلز وغیرہ آ جاتے ہیں یہ اس کے لیے ہے خیر اللہ کا شکر ہے میرا تو ابھی تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے مگر اگر ہم پہلے ہی لگانا شروع کر دیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اس کے لیے جو ہم فنگر یوز کریں گے آئی کریم لگانے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے رنگ فنگر یوز کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آئی میں بھی جو ہے دباؤ وہ کم پڑتا ہے اور اس کریم لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے آئیس کے طرف جو کالجن وغیرہ کم ہو جاتا ہے آپ کے سکین میں وہ بھی امپروف کرتا ہے اور اس کا جو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو لگا کے ہلکہ ہلکہ مساج کریں یہ آخری آئیٹم جو ہے یہ کرنزنگ وارٹر ہے اس سے میکپ وغیرہ جو ہے وہ ہم رماؤ کر سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کی جو پیکیجنگ وغیرہ یہ بہت ہی اچھی ہے اور یہ پاؤچ جو ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس پاؤچ کو تو میں اپنے میک اپ کے سامان رکھنے کے لئے یوز کرنے والی ہوں میرے پاس یہ پورا کیٹ آ گیا ہے اور میں انشاءاللہ اس کی ساری چیزیں یوز کروں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ضرور ریویو دوں گے کہ یہ کیسا ہے مگر صرف یہی بات نہیں کہ آپ یہی چیزیں یوز کریں تو پھر آپ کے لئے بہت فائدے مند ہے اور کم از کم گرمی میں آپ چودہ گلاس پانی پیئیں اور جب سردیاں ہوں تو آپ جو ہے اس میں آٹھ گلاس پانی پیئیں سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا کھانی میں آپ بینے کریمی چکن کڑھائی بنائی تھی جو بہت ہی مزے داد بنی تھی کھانا میرا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کھانا کھائیں گے بیبو جو ہے وہ بڑے مزے سے بیٹ پر سو رہی ہیں اور آج کل اس نے یہی شروع کیا ہے کہ وہ آکے بیٹ پر سو جاتی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ